بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک ایسی زبردستی رمیڈی شیئر کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ بازار سے خریدتے ہیں تو بڑے بڑے برینڈ سے خریدتے ہیں یہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ہر بندہ اس کو بلکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا میں آج آپ لوگوں کو ایکزیکٹ بڑے بڑے برینڈ کی چیزیں صرف دو پیازوں سے بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا واج کرنا پڑے گا اگر آپ نے ویڈیو سکپ کی تو کوئی پارٹ آپ سے مس ہو جائے گا اور اس کا فائدہ آپ کو وہ نہیں ہوگا جو فل ویڈیو دیکھنے کے بعد حاصل ہوگا انشاءاللہ تو چلیں شروع کرتے ہیں بغیر دیر کیے اپنی آج کی یہ رمیڈی ہم نے یہاں دو پیاز لے لیے ہیں یہاں ہم ایک پیاز کا چھلکہ اتاریں گے اور دوسرے کو ہم ابھی رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کرنا اس رمیڈی کو ریڈی کرنے کے لئے خیال رہے کہ ڈارک کلر کے جو پیاز ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا ہے وائٹ کلر کے پیاز کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ کے پاس وائٹ کلر کا پیاز ہے اور ڈارک کلر کا پیاز نہیں ہے اس صورت میں استعمال ہو سکتا ہے ویسے یہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ جو چیز ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ پیاز کا کلر ڈارک ہو ساتھ میں ہم نے دوسرے پیاز کا بھی چھلکہ اتار لینا ہے دوسرے پیاز کی ریمڈی بھی ہم جو ہے بعد میں بنائیں گے لیکن اس کا چھلکہ ہم ابھی اتار کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی ریڈی کر دیتے ہیں تو جی اس طرح سے ہم نے دوسرے پیاز کا بھی چھلکہ اتار لینا ہے اور اسے اس طرح کٹ کر کے رکھ دینا ہے اب جو پہلا پیاز ہم نے چھیلا تھا اس کو باریک باریک سلائسز میں کٹ کر اس میں 5 ٹیبل سپون پانی ملا کر اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ پانی اور پیاز بلکل پیسٹ بن جائیں اس طرح سے پھر اس کو سٹینر سے چان لینا ہے دیکھیں جس طرح سے میں چان رہی ہوں اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے پیاز کا پانی سٹینر میں سے نکل آئے ویوبرز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ریمیڈی جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ بہت فائدہ مند ہے بس آپ دیکھتے جائیں کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایسی امیزنگ چیز بنانے والی ہوں کہ بہن بھائیوں کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اور یہ ایک ایسی زبردست ریمیڈی ہے کہ میں نے خود یہ ٹرائی کی ہے میں ایسے آپ سے شیئر نہیں کر رہی اس کا آپ کو اتنا زبردست ریزلٹ ملے گا کہ آپ نے اگر ایک تفاہ یہ بنا لی تو آپ اسے بار بار بنائیں گی تو جی یہاں ہم نے دوسرا جو پیاز رکھا تھا اس کو بھی اس طرح سلائسز میں کٹ کر لینا ہے چھوٹے کریں بڑے کریں سلائسز آپ کی مرضی اس میں کوئی سپیسیوک بات نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹے کرنے یا بڑے کرنے بس جس طرح سے بھی ہو یہ آپ نے کٹ کر دینے ہیں کیونکہ اس کو اب ہم نے پکانا ہے جی تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارے سارے پیاز جو ہیں یہ اس طرح سے کٹ ہو جگے ہیں ہم نے اس کے جو پیاز کے چھلے سے ہوتے ہیں یہ ہم نے ہاتھوں کی مدد سے کھول لینے ہیں اور ان کو ہم نے علیہ دہ علیہ دہ کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب جو امیزنگ چیز ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے ایک چمچ چائے والی پتی کا لینا ہے اور وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ کافی ہے ایک پیاز کے لیے اس طرح سے ہم نے ساری پتی اس میں ایڈ کر دینی ہے خیال رہے ہیں کہ آپ نے چمچ یوں بلکل بھر کے نہیں لینا لیول ہونا چاہیے چمچ چمچ بھر کے نہیں لینا ریمڈی میں کوئی بھی چیز کام یا زیادہ ہو جائے تو فائدے کا بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے یہ چیز آپ نے مائن میں رکھنی ہے پہلی جو ریمڈی ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے یہی رہنے دینی ہے اور دوسری جو پیاز میں پتی ڈالی تھی وہ ہم نے اب ریڈی کرنی ہے اس کے لیے ہم نے ایک پین میں تقریباً دو گلاس پانی کے لیے ہیں پانی آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا جتنا میں بتا رہی ہوں اتنا ہی اس میں پانی جائے گا تو جی یہ دو گلاس ماشرہ سے پانی کے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم اوبال آنے کو ویٹ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے دیر میں ہمارا یہ پانی ابلتا ہے تو اس طور پر آنچ آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے تیز آنچ نہیں کرنی میڈیم آنچ پر اس کو وائل کرنا ہے پانی میں یہاں اوبال آ چکا ہے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے پتی اور پیاز ساری پتی اور پیاز ایڈ کر دیئے ہیں ہم نے اور اس کو ساتھ ساتھ ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرتے رہنا ہے اور اس کو تقریبا ہم نے چار منٹ تک پکانا ہے اب ماشاءاللہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ بہت اچھی طرح سے ابلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے اسی طرح سے پکانا ہے تاکہ جو پیاز اور پتی کی خصوصیت ہے وہ اس میں اچھی طرح سے آ جائے اور ہمیں اس ریمیڈی کا بہت زیادہ فائدہ ہو اب ہم نے فلیم آف کر دینی ہے اب دوسری طرف آتے ہیں بوجی ریمیڈی ہم نے پہلے ریڈی کی تھی وہ بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے وہ ہم سٹینر سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے پیاز کا پانی یہاں نکل آیا ہے اور بہت اچھے سے یہ بن کے تیار ہوا ہے اب ہم دوسری طرف جو ہم نے ابھی پانی ریڈی کیا ہے بوائل کر کے پیاز اور پتی کا اس کو ہم نے چان لینا ہے اب ہمارے پاس دیکھیں بہت پیارے سے کلر میں مکسچر آ گیا ہے اچھے جی تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے کیا بنایا ہے یہ ریمیڈی ہے میرے ان بہن بائیوں کے لیے جو گنجپن کا شکار ہیں یا ہلکے گنجپن کا شکار ہو چکے ہیں وہ خواتین جن کے سر کے بال ہلکے ہوئے ہیں یا بہت ہلکی قسم کے گنجپن کا وہ شکار ہیں جن کے بال بہت سیادہ گر رہے ہیں خصوصاً سردیوں میں یہ ریمیڈی بہت کام کرے گی اور سپیشلی میرے ان بھائیوں کے لیے جن کے بال بہت سیادہ گرتے ہیں تو یہ اتنا زبردست ٹوٹکا ہے کہ میرا خود آزمایا ہوا ہے فیملی میمبرز پر میں نے خود اسے آزمایا ہے آپ لوگوں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیاز اور پتی کا جو پانی ہم نے بنایا ہے اس کو ٹھنڈا کر کے کسی بھی سپریے کی بوتل میں ڈال کر آپ نے سرک دینا ہے یہ ایک ہفتے کے لیے ہے رات کو آپ نے اپنے بالوں کی روٹس پر اس کو سپریے کرنا ہے تو یہ پیاز کا پانی جو ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جن لوگ کے بال بہت سیادہ گرتے ہیں ڈرائے ہیں بے رونک ہیں بے جان ہیں اور سردیوں میں سپیشلی بہت سیادہ بال گرتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ پریشاری ہو جاتی ہے ہم مہنگے مہنگے پروڈکٹس لیتے ہیں جو کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کام نہیں بھی کر رہے ہوتے تو یہ جو ٹوٹکا ہے میرا آزمودہ ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے پہلے والے کو سپریے بوتل میں ڈال کر بالوں کی جڑوں میں سپریے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو خالص پیاز کا پانی میں نے نکالا ہوا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے اور یہ کیسے لگانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں میری ہتھیلی آپ سمجھیں کہ آپ کا سر ہے تو یہاں آپ نے پیاز کا پانی لینا ہے روئی کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے اچھی طرح سے وہاں لگانا ہے جہاں یہ گنچپن کا مسئلہ ہے یا جہاں بال ہلکے ہیں یہاں خشکی کا ایشو ہے جب پیاز کے پانی کو لگائے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو جائے تو اس کے بعد جو میں نے پتی اور پیاز کی ریمیڈی آپ سے شیئر کی ہے اس کا جو سپریم میں نے آپ سے شیئر کیا ہے وہ آپ نے سر پر لگا دینا ہے اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے لگ جائے سبوٹ کر کسی بھی اچھے شیمپو یا سابون جس سے بھی آپ دوتے ہیں تو بالوں کو واش کر لیں جو جزوی گنچپن کا شکار ہیں یا مکمل طور پر گنچپن کا شکار ہیں تو وہ تقریباً تین مہینے یہ کریں گے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا ایسے آپ نے نہیں کرنا کہ ایک دن لگا لیا اگلے دن چھوڑ دیا اگلے دن لگا لیا تو پھر چار دن اپلائی ہی نہ کیا آپ نے ریگولر کرنا ہے تو تب اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یہ ریمیڈی ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو کہ مکمل طور پر گنچپن کا شکار ہو چکے ہیں جن کے ہلکے ہلکے سے بال بھی سر پر نہیں ہیں کیونکہ کچھ میلز کی جب گنچپن کا شکار وہ ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پر ہلکے ہلکے سے بال جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں براؤن براؤن سے تو جیسے کہ یہ میرے ہاتھ پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہلکے ہلکے سے روئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپلائی کریں گے تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ جو بال ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے جو ہلکے براؤن بال ہوتے ہیں سر پر یہ مضبوط ہو جائیں گے اور باقی بال جو گر رہے ہیں وہ بھی گرنا روک جائیں گے اور اس کے بہت امیزنگ ریزلٹ ہیں کسی بڑی کمپنی کے پروڈکٹ سے زیادہ یہ چیز کام کرتی ہے کیونکہ پیاز ایک نیچرل چیز ہے جس میں زنگ پائے جاتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لئے بہت ضروری ہے آج کے لئے بس اتنا ہی آج کی یہ ریمڈی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں اپنے دوست حباب میں بھی شیئر کریں تاکہ اگر کوئی اس مسئلے کا شکار ہے تو اس کا یہ مسئلہ دور ہو جائیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں کال ایک نئی ریمڈی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ